دسوے پارے اور دوسری ہے سورہ توبہ شروع کا جو پاؤ پارہ ہے وہ سورہ انفال میں ہے اور بعد کا جو پاؤ پارہ ہے وہ سورہ توبہ میں ہے یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اس لیے کہ دونوں مدنی صورتیں ہیں اور بعد کی جو صورت ہے سورہ توبہ وہ قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے اس کے بعد صرف ایک صورت نازل ہوئی اذا جاہ نصر اللہ والفتر وہ ایک سو چودہ ہوئی صورت ہے اور یہ ایک سو تیرہ ہوئی صورت ہے سورہ توبہ تو سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مشریکین مکہ نے جیسے آپ کو قتل کرنے کی سادش رچی تھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور دوسرا اس میں غزوِ بدر کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غزوِ بدر میں جب مشریکین کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بھر سوئے نہیں تھے گڑ گڑا رہے تھے تو اللہ نے آپ کی تشفی کے لیے آپ کے اتنان کے لیے یہ آیت نازل اِذْ تَسْتَغْيِتُونَ رَبَّكُمْ وَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُكُمْ بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَرَاہِكَةِ مُرْضِفِينَ تو پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں راستے تنگ کر دیئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملے گا تو میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کروں وہ مبارک دن آ بھی گیا لیکن اس سے پہلے مشریکین مکہ جو ہے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب اور آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے ڈرتے تھے اور ان کے خاندان والوں سے بھی لیے گئے یہ مکہ کے باعثر لوگ تھے مگر ایک ہی سال میں جب دونوں کا انتخال ہوا تو مکہ والوں کو پوری آزادی مل گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ کھل کر ستا نہیں انہوں نے آپ کو خاندان سے باہر کر دیا تو آپ نے تائف کا سفر کیا پھر مکہ میں داخلے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے کے سردار نے اپنی پناہ میں لیا اس کے بعد آپ مکہ میں داخل ہو سکے مسریکین نے ایک مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے اور وہ مشورے کی میٹنگ بلائیں اس میں ابو جہل کو امیر بنایا گیا اور شیطان جو تھا وہ شیخ نجدی کی صورت میں اس میٹنگ میں حاضر ہوا اسی میٹنگ کو اللہ نے مکر سے تعبیر کیا اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہر ایک نے رائے دی اسی نے کہا ان کو ملک بدر کر دو تو وہ شیطان جو شیخ نجدی شیخ یمنی بن کر وہاں پر حاضر ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ ان کو اگر ملک بدر کر دوں گے تو باہر ہی اپنی پوجھ اکٹھا کر کے بعد میں مکہ کے اوپر ہی حملہ کر دیں گے تو پھر ابو جہل نے یہ رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ مکہ کے تمام قبیلوں کے ایک ایک آدمی کو متین کیا جائے سب کے ہاتھ میں ننگی تلوارے ہو اور جیتے ہی صبح کے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے سب بے ایک وقت ان کے اوپر حملہ کر دیں اور ان کو قتل کر دیں جب وہ قتل ہو جائیں گے تو ان کا خون مکہ کے سارے خبیلوں میں تخصیم ہو جائے گا اور بنو حاشم میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ وہ ان کا انتقام لے سکے بدلہ لے سکے تو شیخ نجیدی تو شیطان تھا اس نے ابو جہل کو اپنی گوز میں اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ واہ تو تو میرا بھی باپ نکلا ایتی رائے تو میرے بھی دماغ میں نہیں آئے کہ مطلب ابو جہل کا جو دماغ تھا وہ شیطان تھے بھی دو قدم آگے چلتا تو شیطان نے کہا کہ واہ تو تو میرا بھی گروہ نکلا مان لی اب انہیں تجھے اور اس کے بعد شیطان نے بولا کہ ہاں یہ رائے بالکل صحیح اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے اب ہر قبیلے کا نوجوان تیہ ہوا دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر ستیخ کو حکم دے دیا تھا کہ کبھی بھی حجرت کا حکم آ سکتا ہے تم تیار رہنا تو دو ہوتنیاں انہوں نے تیار رکھی تھی جس دن حجرت کا حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا اس دن دو پہر کے وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ستیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے اور ان سے یہ کہا کہ آج رات میں نکلنا ہے اور ان کو تیاری کا حکم دے دیا حضرت ابو بکر ستیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے تیار ہی تھے پس انتظار میں تھے پوچھا کہ حضور آپ کے سفر جو رہے گا سفر جو رہے گا آپ کا اس کے جو یار ہے وہ اللہ نے کس کو تیئے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ نے تم کو تیئے کیا تم میرے سفر میں دوست رہو تو خوشی سے ان کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے رات ہو گئی اب یہ سارے مشرقین مکہ جو تھے بڑے بڑے سردار دروازے کے باہر ننگی تلوارے لے کر کھڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ کے تمام کردے والوں کے لسپ دے دی اور دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سیدھا حضرت ابو بکر ستیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہونے کے لئے نکلنے لگے باہر دیکھا تو سب مشرقین کا پہرہ تھا اب اس صورت میں اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا آپ نے مٹھی بر خاک لی اور وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رمی آپ نے یاسین شریف کی تلاوت شروع کی اور یاسین شریف کی جو تلاوت شروع کی یاسین والقرآن الحکیم انگل من المرسلین اب اس کے اندر آگے کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اور ان کے درمیان میں آڑ پیدا کر دی اس کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیئے تو وہ تم کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو وہ جو ریت آپ نے پھیکی تھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تم نے نہیں پھیکی تھی بلکہ وہ تو اللہ نے پھیکی تھی اور آپ نکل گئے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے دونوں پیدل نکلے وہاں تھے وہ اپنیاں وغیرہ لے کر نہیں نکلے پیدل ہی نکل گئے اپنے گھر سے اور پیدل نکلنے کے بعد مکہ جو سائیڈ میں تھا اس کے اپوزٹ سائیڈ میں روانہ ہو اس لیے کہ غار سور جو ہے مکہ سے جو مدینہ کو راستہ جاتا ہے اس سائیڈ میں نہیں ہے بلکہ جو راستہ طائف کو جاتا ہے وہ سائیڈ میں تو مدینہ کے اپوزٹ سائیڈ میں روانہ ہو اور حضرت ابو بکر صدیق سے آپ نے کہا کہ یہاں پہ پاڑ پہ غار ہے مجھے پتا ہے ہم دونوں جا کر اس میں روح جائیں گے اور وہ جو غار ہے میرے مہترم مدرگو جو غار سور ہے وہ زمین سے پانچ ہزار تین سو فٹ کے انچائی کے اوپر ہے ساڑھے پانچ ہزار فٹ کی انچائی پر ہے زمین سے اور وہ رات کے اندھیرے کا وقت تھا اور اس کے اوپر جو پتھر ہے وہ سب نوکے لے پتھر ہیں آج کے دمانے میں جو لوگ دیارت کے لیے جاتے ہیں وہ نیچے سے ہی دعا کر کے واپس آجاتے ہیں دین کے وقت میں لوگوں کی اوپر جانے کی حمت نہیں ہوتی اندازہ لگاؤ دین کی خاطر کئی تھی خربانی دی کہ رات کا اندھیرہ تھا راتہ بھی بنا ہوا نہیں تھا وہ ایسی حالت میں دونوں جو ہے اس غار کے اوپر تشریف لے گئے اب غار کیا تھا ایک چھوٹا سا غار ہے حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل میں اس کو صاف کیا اور پھر آپ کو حکم دیا اور جتنے سراختے اپنی چادر سے جو ہے ٹکڑے کر کر کے وہ سب سراخوں کو بند کر دیا ایک سراخ باقی رہ گیا اس کے اوپر اپنے پھر کا انگوٹا رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زانو مبارک سے سر رکھ کے آپ لیٹ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی دیوار سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے لیکن پھر آپ کا اس سراخ کے اوپر تھا اب اس سراخ کے اندر ایک ساپ تھا وہ ساپ بہت کوشش کیا اس نے باہر نکلنے کی لیکن جب ان کا پھر درمیان میں آیا تو اس نے ان کو کٹا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پھر ہٹا دیا اس کے بعد وہ ساپ باہر نکل گئے جب وہ ساپ باہر نکلا اور ان کی آنکھوں سے آسو بھے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ابو لے حضور ساپ نے آپ کی طرف دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک مو سے اپنا نعاب دہن نکال کر اس جگہ پہ لگا دیا ظہر کا پورا اثر ختم ہو گیا اس لیے کہ آپ کے تھوک میں بھی اللہ نے شپا کو چھپا کر رکھا تھا اور آپ نے یہ کہا کہ ابو بکر یہ ساپ کون ہے جانتے ہو یہ ساپ وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا اور اس زمانے میں اس نے سنا تھا کہ اللہ کے آقلی نبی پیدا ہوں گے اور اضغار میں قیام کریں گے تو یہ پچھلے سات سو سالوں سے اضغار کے اندر ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے تب سے یہ میرا انتظار کر رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایی چھٹی صدی میں ہوئی اور اس کے جب آپ کو نبوت ملی تو ساتوی صدی شروع ہو چکی تھی تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ سن پانچ سو اکھتر اسوی میں آپ پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدایی سے اس ویساً شروع ہوا ہے تو کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جب سے اس نے سنا کہ اس غار میں وہ آخری نبی قیام کریں گے میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور میرے ایک دیدار کے لیے یہ تب سے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد دن نکل گیا اب مشرقین نے دیکھا یہ لوگ تو باہر نہیں نکلے ابو جہل اندر داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ چادر اوڑ کر حضرت علی آرام فرما رہے تھے اس نے جب چادر ہٹائی تو حضرت علی کو دیکھ کر غصے میں آگ بغولہ ہو گیا ان کو مارنا شروع کر دیا پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے گلے مجھے پتا نہیں اور ان کو پتا بھی نہیں تھا اس کے بعد ابو جہل نے لوگوں کو باہر آکے اجتلاع دیا اور کہا کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں چلے گے اب پورے مکہ میں خبر مشہور ہو گئی اعلان کیا گیا ابو بکر وہ بھی غائب ہے تو یہ اعلان کیا گیا کہ ان دونوں کو جو بھی پکڑ کر لے کر آئے گا اس کو سو اونٹوں کا انعام ملے گا اب اونٹوں کی لالچ میں لوگ پھیل گئے اور پھیلنے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جس غار میں تھے وہ غار کے پاس بھی پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد بلکل اللہ نے اس وقت میں مکڑی کو حکم دیا جالہ بنانے کے لئے اور کبوترین کو حکم دے دی آنڈے دینے کے لئے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے پرانا غار ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب مشرقین غار کے پاس پہنچے تو ہم ان کی باتیں سن رہے تھے اور ان کے پیر بلکل ہمارے سامنے تھے اور مشرقین ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو اس غار میں دیکھتے ہیں تو دوسرے ان کے ساتھ والے کہنے لگے یہ تو بہت پرانے زمانے سے آئیتے ہی خالی پڑا ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے اگر یہ غار میں کوئی رات کے وقت میں داخل ہوتا تو یہاں پہ مکڑی کا جالا بھی نہیں رہتا تھا اور کبوتری کے اندے بھی نہیں رہتے تھے یہ دونوں چیزیں اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ غار پہلے پہلے جیسا تھا ویسا ہی اور اللہ نے ان دونوں کے اتمنان کے لئے یہ آیتِ قرآن میں نازل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں گھبرانے لگے اور کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ حضور اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحضن ان اللہ معنی گھبراؤ مت درو مت ہمارے ساتھ اللہ کی ذاتیں اور تین دن تک آپ نے وہاں پر قیام کی آپ کے جو غلامتِ حضرت ابو بکر صدیق کے عامر ابن فہیرہ وہ روزانہ بکریہ لے کر وہاں پر آتے ان لوگوں کو بکریوں کا دودھ وغیرہ پلاتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے اور آپ کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ توشہ لے کر آتی اور ان لوگوں کو کھانا کھلاتی تین دن کے قیام کے بعد پھر یہ قافلہ چار لوگوں کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جس میں ایک عامر ابن فہیرہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے اور دوسرے وہ زمانے میں رہبر خریدنا پڑتا تھا جسے ہم گائید کہتے ہیں کیونکہ بغیر رہبر کے لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے جو لوگ ہج کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان صرف پہاڑیاں ہیں صرف پہاڑیاں ہیں اگر کسی آدمی کو راستہ پتا نہیں ہوگا یا روڑ راستے نہیں ہوں گے تو وہی پہاڑوں میں گھوم گھوم کے مر جائیں گا تو وہ زمانے میں جو ایکسپرٹ ہوتے تھے جن کو راستے پھولی طرح سے پتا ہوتے تھے وہی سے غائر اپنے ساتھ میں لینا پڑتے تھے تو ان دونوں نے بھی اپنے ساتھ میں عبداللہ ابن عابی معید نام کا ایک رہبر کا مکہ کا اس کو اپنے ساتھ لے لیا مدینہ تک کی رہبری کے لیے اور تین دن کے بعد پھر یہ چار لوگوں کا جو قافلہ تھا مدینہ منورہ کی طرف روانہ اب مدینہ میں جب یہ پہنچ گئے تو مسلمان بھی جو اگر جو پہنچنے لگے آرام سے رہنے لگے تو اس صورت کے اندر اللہ نے وہ دوسرے واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا بذر کی طرف کہ جب مسلمان وہاں پہ آرام سکون سے رہنے لگے تو مشرقین کو جب پتا چلا تو وہ اور زیادہ آگ بہولہ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ستانے کے نئے نئے طریقے گھننے شروع کیے اس میں پہ ایک طریقہ یہ تھا کہ قرد ابن جابر ایک مکہ کا سردار تھا مشرقین میں تھے اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو مدینے میں بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا اور ایک تولی سیار کی اور وہ تولی لے کر جو ہے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے مدینے کے جب قریب میں پہنچا تو وہاں پہ مسلمانوں کے اونٹ چر رہے تھے چرواہی کو قتل کر دیا اور اونٹ لے کے بھاگ کے آ گیا کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ساڑھے چار سو کلومیٹر گیا دائی سو مل کا فاصلہ اس نے تیع کیا مکہ سے وہاں جا کے ان کے ہونٹ لے کر آ گئے اب وہ لانے کے بعد جب مدینے کے اندر لوگوں کو پتا چلا صحابہ اکرام نکلے اس کو تلاش کرنے کے لیے مقام سفوان تک پہنچے لیکن وہ مکہ کی طرف جا چکا کیا مطلب تھا اس کا اس کا مطلب تھا مسلمانوں کو چیلنج کرنا اور مسلمانوں کو یہ کہنا کہ تم مدینے میں نہیں کہیں پہ بھی چلے جاؤ ہم تم کو سکون سے نہیں رہنے دینے والے تم کہیں پہ بھی پہنچ جاؤ یہ مسلمانوں کو کھلا ہوا چیلنج تھا کہ ہم تم کو آرام سے نہیں رہنے دیں گے ہم نے تمہارے چرواہے کو بھی قتل کر دیا تمہارے اوڑ بھی لے کر آ گئے اب تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو تم ہمارا مقابلہ کرو یا پھر تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے تو بگاڑ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحابات مشورہ کیا تو یہ جو واقعہ ہے سن دو ہجری کا واقعہ ہے شابان کا مہینہ تھا اور یہ پہلا شابان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیئے سن دو ہجری اسی وقت پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے ملک شام سے تجارت کا مال لے کر مکہ کی طرف جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت دیجی کہا اس کو روکو لیکن ابو سفیان اس سے پہلے ہی روانہ ہو گیا مگر اس نے ایک کام یہ کیا کہ مکہ میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں نے ہمارا قافلہ لوک لیا مکہ میں جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو ابو جہل نے ایک پوری ٹیم تیار کی لوگ غصے میں آگ بغولہ ہو گئے مشرقین مکہ اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ولید مغیرہ حطبہ شہبہ ربیعہ حمیہ بن خلق حبی بن خلق ابو جہل وغیرہ ان سب نے ملکہ یہ تیہ کیا کہ چلو بولے اب یہ ایسا حملہ کریں گے یہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کا ہم خاتمہ کر دیں گے اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل مکہ سے روانہ ہو گیا مدینے کی طرف جس میں تین سو گھڑ سوار تھے اور سات سو اونٹ سوار تھے اور مکہ کے جو سردار تھے بڑے بڑے پہلوان تائب کے جو لوگ تھے وہ سارے اس لشکر کے اندر تھے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ملی آپ پریشان ہو گئے صحابہ کو جمع کیا مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھلو بھائی کیا کرنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق نے مہاجر صحابہ نے آگے بڑھ بڑھ کر کہا کہ حضور آپ بالکل مت غبرائیے ہم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ جہاں بولیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں حضرت بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا بلکہ ہم تو آپ کے کاندے سے کاندہ ملا کر لڑیں گے آپ نے پوچھا نہیں نہیں اور بتاؤ آپ کا اشارہ انسار کی طرف تھا اس لیے کہ یہ جتنے بولنے والے تھے مہاجرین صحابہ تھے حضرت صعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے گئے کہنے لگے حضور اگر اشارہ ہماری طرف ہے تو ایک بات آپ سننی جئے کہ ہم نے حجرت سے پہلے آپ سے جو وعدہ کیا تھا ہمارا یہ وعدہ نہیں تھا کہ ہم تمہارے ساتھ نکل کے میدان میں لڑیں گے ہم نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مکہ میں آپ کی حفاظت کریں گے ہم مدینے میں آپ کی حفاظت کریں گے اور مدینے میں اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی پوری پوری حفاظت کریں گے اور اس کا جواب دیں گے لیکن اگر آپ مدینے سے باہر نکل کے میدان میں نکل کے اگر لڑنے کے لئے کہتے ہو تو ہمارا آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہے لیکن حضور ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے آپ کا کلیمہ پڑا ہے خدا کی ختم اگر آپ سمندر میں پودھنے کے لئے پہنگے تو بھی ہم پودھ جائیں یہ انساری انسار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے تین سو دک تین سو گیارہ تین سو تیرہ ایتی تین بھوایتیں یہ مختصر لشکر لے کے آپ نکلے اس میں صرف اکیاسی مہاجرین صحابہ تھے باقی جتنے بھی تھے وہ تمام کیا تمام انسار تھے اب ادھر اور دونوں طرف کی فوجوں کا ہم موادنہ کریں گے تو مشرقین کے پاس تین سو گھوڑ سوار تھے اور سات سو مٹ سوار تھے ہر ایک کے پاس تلوار تھی ہر ایک کے پاس زیرا تھی ہر ایک کے پاس بکتر تھی اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ یہ جو تین سو تیرہ کا لشکر تھا اس میں صرف دو گھوڑے تھے اور ستر اونٹ تھے تلوارے بھی نہیں تھی ستر تلوارے تھی اس کے علاوہ جو تھی آپ نے درخت کی تہینیاں توڑ توڑ در صحابہ اکرام کو دی تھی لڑنے کے اب درخت کی تہینی سے تلوار کا کیسے مقابلہ ہو پہنچے مسلمان نکلے بدر کے طرف وہاں جب جا کر دیکھیں تو مشرقین کا لشکر پہنے سے پہاڑوں پر تیکڑیوں پر بیٹھ چکا تھا مسلمانوں کو نیچے کی زمین ملی لیکن مسلمانوں نے یہ کیا کہ بدر کے کونوں پر خبضہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرقین کی طرف سے کوئی بھی پانی لینے کے لیے آئے تو اس کو پوری اجازت سے اس کو روکو مات اب رات ہوئی آپ کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا دی گئی آپ رونے لگے گڑ گڑانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے لگے کہ اے اللہ اب تو ہی بس ہماری لاج رکھ لے اور ایسا رویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گڑ گڑ آیا کہ اللہ کو رحم آ رہے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ اگر تُنہیں ان مسلمانوں کی لاج نہیں رکھی تو یاد رکھ پھر قیامت تک زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے تو قرآن میں اشارہ کیا اللہ نے دلاتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبراو مات اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اللہ فرشتوں کی فوج بھیجیں گا اور پھر دوسرا جو دن تھا اس دن سترہ رمضان تھی اور رمضان یہ پہلا رمضان تھا جس میں روز فرض ہوئے تھے سترہ رمضان کا دن اور سامنے مشرقین کی فوجیں تھی اور ادھر بیچارے مسلمان بے سرو سامانی کے عالم میں تھے اب مشرقین نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو اتبا جو تھا ربیعہ کا بیٹا اس نے ابو جہن سے کہا بولے بھائی یہ بیچارے پہلے ہی مرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں لڑنا اپنی اینرگی ویسٹ کرنا ہے میں واپس دیا رہا ہوں مکھے وہ مجھے نہیں لڑنے کا ہے ارے ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں لڑنا ہے ان کے ساتھ میں میرے بس کی بات نہیں ہے میں ان کے ساتھ میں نہیں لڑ سکتا تو ابو جہن نے سمجھایا اور کہا کہ دیکھ ابھی اتنے دور تک آئے ہے نا ابھی ہے نا یہ چھوڑے بہت بھی جو نظر آ رہے نا ان کو ختم کر دیں گے ہمیشہ کے لیے جو کھٹکٹ ہے ان کی کھٹکٹ ہی مٹا دیں گے بس یہ جو ٹینشن ہے ان کا بار بار کا وہ رہنے ہی نہیں دیں گے لیکن واپس جانے کی کوئی سوچوں مات اب میدان میں دونوں فوجے آمنے سامنے کھڑی ہو اُس زمانے میں ایسا ہوتا تھا پہلے مباریزہ ہوتا تھا مباریزے کے اندر ادھر سے ایک آتمی نکلتا تھا ادھر سے ایک آتمی نکلتا تھا اب ادھر سے باپ بیٹے نکلے اُتبا اور ربیع اور اُتبا کا جو بیٹا تھا ولید وہ بھی نکلا مشرقین کی طرف سے تینوں آئے اکھاڑے میں میدان میں اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے للکارا کہ ہے مسلمانوں میں سے کوئی کسی میں ہے ہمت ہم سے ٹکر لینے کی تو تین انسار سہابہ جو ہے وہ باہر نکلے اس کے بعد میں انہوں نے ان تینوں کو دیکھا پوچھا کہ منہ ان تم کون ہو پہشانتے نہیں ہم تم لوگوں کو کہنے ہم انسار مدینہ ہیں جاؤ ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو ان کی مان کر رہے ہیں جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا وہ آگے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے آئے اور ایک حضرت حاریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں میدان میں آئے مبارزے کے لیے اور جب مبارزے کے لیے میدان میں آگئے اور مبارزہ جب شروع ہوا ان کے درمیان میں تو شروع ہونے کے بعد حضرت علی نے آئیتہ وار کیا کہ عطبہ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا ربیعہ جو تھا اس نے حضرت حاریس کو شہید کر دیا اور ولید جو تھا ولید کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا حضرت علی فوراں بڑے ربیعہ کی طرف اس نے حضرت حاریس کو شہید کیا تھا اور ایسا وار کیا کہ اس کا بھی کام تمام کر دیا اب میدان میں لوگ تھے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن دو چھوٹے بچے بارہ چودہ سال کے میرے آدو بازو میں کھڑے ہوئے ایک کا نام تھا معاذ ابن اپرا اور ایک حضرت معفیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ چچا جان ہم تو امسار ہیں مدینے کے مکہ والوں کو جانتے نہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کیونکہ وہ چھٹے مسلمان تھے پہلے ہی دن ایمان میں داخل ہوئے تھے اور بڑے اکابر صحابہ میں تھے انہوں نے کہا کہ بیٹو ابو جہل بہت بڑا پہلوان ہے سو سو پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے اس کی طاقت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے تم کیوں پوچھ رہے ہو تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان ہم نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل مکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا ہم نے آج یہ تیع کیا ہے کہ اس کا کام تمامی کر دینا ہے اور وہ دونوں بچے ایسے تھے کہ ان کی تلواریں ان کے کمر کے برابر آ رہی تھیں ان کے سائز کے حساب تھے لیکن دیکھو ایمان کا جوش دیکھو جب آدمی میں ایمان کا جوش ہوتا ہے اللہ کی مدد خود بخود اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے ان دونوں بچوں نے کہا کہ بس تم خالی بتا دو تو ابو جہل لشکر میں سب سے پیچھے اس کو ہوا کر رہی تھی اور لشکر کے پیچھے کھڑے رہ کر منظر دیکھ رہا تھا جنگ کیسی ہو رہی یہ دونوں بچے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کے پیر پر اس زور سے وار کیا کہ ابو جہل نیچے گر گیا اور نیچے گرنے کے بعد میں ابو جہل کا جو بیتا تھا وہ بعد میں مسلمان بن گئے حضرت اکرامہ انہوں نے حضرت معاہ کے پیر ہاتھ پر اتنے زور سے وار کیا کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا اور صرف چمڑے کے اوپر لٹک گیا اور ابو جہل زمین پر گر گیا گرنے کے بعد ان دونوں نے بیچارے یہ تو بچے تھے اس کو قتل تو کرنے ہی سکتے تھے لیکن جتنی طاقت تھی وہ طاقت سے اس کے اوپر تلواروں سے اتنا حملہ کیا کہ اس کو بالکل نڈھال کر دیا گھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں رکھا اور شام تک جنگ چلتی رہی اور شام تک جب جنگ چلی تو اس کے اندر مشریکین کے ستر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے مارے دے مسلمانوں میں سے صرف چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے اور وہ جو چودہ تھے چودہ میں سے بھی چھ مہاجر تھے اور آٹھ انسار تھے باقی جتنے بھی تھے وہ مشریکین تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے کے بعد میں حکم دیا کہ تمام شہدہ کو مسلمانوں کو ان کو دفن کر دیا جائے اس لیے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے شہیدوں کو ویسے ہی دفن کیا جاتا ہے اور بدر کے میدان میں ہی ان کو دفن کرنے کا حکم دیا اور مشریکین کے لیے حکم دیا کہ ایک بڑا گڑا کھوز کے سب کی لاشیں اس کے اندر ڈال لو اب یہ جو تھے مشریکین اتنا خوف ان کے اوپر تاری ہوا کہ بہت سے دخمیوں کو بھی وہ چھوڑ کر چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو مشریکین میں کتنے مارے بے ابھی آئے جائزہ لینے کے لیے میدان میں تو دیکھا کہ ابو جہل کرا رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے ابو جہل نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا اس لئے کہ یہ بھی مہاجر صحابی تھے اور بلکل اولین مسلمین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا ابو جہل نے پوچھا کہ جن کا نقشہ کیا ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ نے مسلمانوں کو کامیہ بھی آتا کر دی بولے اب تم میرے ساتھ کیا کروں گے کہا کہ تجھے قتل کر دوں گا تو مرنے کا وقت ہے پھر بھی دیکھو ابو جہل کی اکڑ کہنے لگا کہ میری گردن اگر کاٹوں گے نا تو شانوں کے پاس سے کٹنا تاکہ مرنے والوں میں بھی لوگوں کو نظر آ سکے کہ یہ سردار کی گردن ہے یہ جو اکڑ رہی تھی دھوم کے اندر بہت سارے لوگوں کی بڑے پن کی یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ جس آدمی کو بھی یہ اسی لئے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آجیزی ان کے ساری توازوں پیدا پرمائیں اور قبر سے اور بڑے پن سے اور اکڑ سے ہماری حفاظت پرنا تو کہنے لگا کہ ایسا مونڈوں سے یہاں سے میری گردن کاٹنا تاکہ بات میں دیکھنے والوں کو بھی لگ سکے کہ یہ سردار کا سر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ابو جہل کا کام تمام کر دی تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور بدر کے واقعے کو بیان دی اور یہ پورے واقعے کا حاصل کیا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ جب ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہوں گا ہمارا یقین اللہ کی ذات پر سو فیصدی ہوگا ہم کو کفار سے مشرقین سے یہود و نصارہ سے امریکہ اور اسرائیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر حال میں اور ہر وقت میں ہمارے ساتھ کس کی طاقت رہے گی اللہ کی طاقت رہے گی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو ڈرنے کی لیکن اگر ہمارے دلوں میں ایمان کمزور ہو جائے گا ہمارا تعلق مسجدوں سے کم ہوگا ہمارے دلوں میں مال کی جا کی دنیا کی محبتیں بیٹھ جائیں گی اور ہم عائش و آرام کو زندگی سمجھنے لگیں گے اور مسجدوں سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے قریب قوم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آئیتی دعوت دیں گی جیسے تم دستر خان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے اس لیے میرے بھائیوں ہماری ظاہری طاقت چاہے قیتی بھی ہو لیکن ہم کو ہم نے اپنے اندرون کو قیتہ بنانا ہے مضبوط بنانا ہے کریں گے سبھی اس کی فکر اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی سبحانہ ربی و بحمدی